ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں ہوں مرزا کفیل بے کیفی ملک بار کی طرح جہلم میں بھی یوم جشن ازادی پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا مرکزی تقریب گورمیٹ تبلیغ الاسلام ہائی سکول میں منقد ہوئی جس کا آغاز سائرن بجا کر کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی ڈپٹی کمشنر جہلم کیپٹن رٹائر سمیولا فاروق نے دیگر محکموں کے سربراہان سمیت سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات کے ساتھ پرچم کشائی کرنے کے بعد ملک کی سلامتی ترقی اور خوشخالی کے لیے دوا مانگی پنجاب پولیس، ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو، الیٹ فورس، سیول ڈیفینس سمیت، سکاؤٹس اور جیل الہکاروں کے چاکو چوبن دستے نے قومی پرچم کو سلامی دی دورانے تقریب سب سے بڑے قومی پرچم کی نمائش کی گئی پرچم کی چڑائی اسی فٹ اور لمبائی ایک سو دس فٹ تھی جشن ازادی پاکستان کی پروکار تقریب کے احتمام کرنے پر شہریوں نے انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا ماشاءاللہ جی جیل الہم شہر کی تاریخ میں پہلے دفعہ اتنا بڑا جنڈا دیکھا ہے یا پیش کیا گیا اس سے پہلے جیل الہم شہر میں اتنا بڑا جنڈا نہیں پیش کیا گیا اور یہ جو تقریبات ہیں یہ جیل الہم میں پہلے دفعہ اتنی اچھی ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی اتنی اچھی ہوئی ہے یہ لوگوں کی پاکستان سے پاکستان کے مشن سے اٹیچمنٹ پیدا کرنے کے لیے ہے قومی یگجیتی پیدا کرنے کے لیے ہے اس کو جذبات میں پیرونے کے لیے ہے اور آگے بہنے کے لیے ہے ناؤمیدی ختم کرنے کے لیے ہے اس تمام کاوش اور اس تمام خوبصورت فنکشن کو رینج کرنے پر ڈسیگ ایڈمیریسیشن اور تمام اداروں کو بارپور مبارک بات دیتا ہوں عوام کو انگیج کرنے کے لیے اداروں کو انگیج کرنے کے لیے یہ بہت ہی ایک ایسن اقدام کیا گیا ہے کہ ہم ذہنی طور پر بھی ان کو انگیج کریں اور اچھی ایکٹیوٹیز کو مطارف کریں تاکہ ہم پوزیٹیوٹی کی طرف چلیں لیکن نیگٹیوٹی کی طرف چلیں تقریب میں طلبہ و طالبات نے ملی لگمے اور ٹیبلو پیش کیے تقریب کے اختتام پر شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے ان کی فیملیز اور جہلم کے ہیروز کو یادگاری شیلڈز بھی پیش کی گئی